قیمہ کی رسیپی تو آپ لوگوں نے بہت طریقہ سے ٹرائی کی ہوگی لیکن یقین مانی ہے یہ قیمہ کی رسیپی ایک دم یونیک بلکل ڈیفرنٹ ہے بہت ذائقہ دار بنتا ہے بہت مزی کا یہ قیمہ بنتا ہے بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست تھے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے تیل سب سے پہلے میں اس میں قیمہ ایڈ کر دیجئے یہ ایڈیو کئیمہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے یہ قیمہ جو ہے ہم کوکر میں نہیں بنائیں گے ہمیں اسے کڑھائی میں ہی بنانا ہے کڑھائی میں اس کا بہت ہی اچھا ٹیزٹ آتا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کرنگی دیکھیں نمک تو نمک آپ نے ضرور کی حساب سے ایڈ کیجئے تھوڑا اب ایڈ کر لیجئے پھر بعد میں کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ہمیں اس قیمہ کا جو پانی ہے نا وہ خوشک کرنا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دھک کے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا اور ہمارا قیمہ جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب اس میں جو پانی ہے وہ ہمارا خوشک ہو چکا ہے قیمہ میں تو یہ یہاں پہ تھوڑا بہت تو ٹینڈر ہو چکا ہے قیمہ آپ کو پتہ ہے جلدی گل جاتا ہے تو یہاں تھوڑا بہت ہی ٹینڈر ہو گیا ہے ابھی مسجے اس میں اور بھی مسالے ایڈ کرنے ہیں تو وہ میں ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کروں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ قیمہ بنے گا تو یہاں پہ اب دیکھیں میں لوں گی تماؤٹر وہ میں اس میں ایڈ کروں گی جو کہ میں نے رفلی کٹ کر کے رکھتے تھے صرف تو یہ دیکھیں یہ تماؤٹر میں نے رفلی کٹ کیا تھے یہ تین تماؤٹر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لال تماؤٹر میں نے لیے ہیں پیلے تماؤٹر نہیں لیے تو آپ پیلے تماؤٹر مت use کیجئے گا تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی لسن ادرک کا paste اب یہ دونوں چیزیں ڈال کے اس کی بہت اچھے سے ہم یہاں پہ بھونائی کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے رفلی کٹ کر کے تماؤٹر ڈالے تھے نا وہ اب اس میں بلکل میش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں تماؤٹر بلکل میش ہو چکے ہیں اور آپ پیلے تماؤٹر مت اس کیجئے گا خیال رکھیں آپ کیونکہ اس سے نا آپ کی دش کھٹی بھی ہو جائے گی تو ہمیں پیلے تماؤٹر بلکل اوائٹ کرنے ہیں اور یہ تماؤٹر ڈال کے میں نے بہت اچھے سے دیکھی اس کو یہاں پہ بھون لیا ہے تو اس میں تھوڑے تھوڑے مسالے ایسے ہی جاتے رہیں گے اور اس کو ہم بھونتے رہیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلٹی پاوڈر اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ لال مرچ پاوڈر تو یہ کشمیری لال مرچ پاوڈر میں نے یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو نارمل ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے کلر بہت اچھا آجاتا ہے that's why میں نے اس میں یہ یوز کیا تھا یہ دیکھیں قیمہ کی بھنائی بہت اچھے تجہ سے میں نے کر لی ہے تو یہ قیمہ جو ہے بھنائی میں ہی بہت اچھے سے آپ کا گل بھی جائے گا لیکن پھر بھی ہم اس میں بھی پانی ڈال دیں گے اور تھوڑا اور پکنے کے لیے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے تو ہم نے اسے پانی ڈال دیا ہے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں اب پانی بھی اس کا تھوڑا کم ہو چکا ہے ہمارا قیمہ یہاں پہ گل چکا ہے ہمارا قیمہ یہاں پہ 80% ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی تو یہ دہی زیادہ کھٹی نہیں ہے اب آپ اس میں یہ ایڈ کر دیجئے اب دہی ڈالنے کے بعد اور بھی مسالے ہیں جو ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں بس ہمارا قیمہ بننے ہی والا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس کرش ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہے دھنیا پاورڈر تو دھنیا پاورڈر آپ خیال رکھیں شروع میں بالکل بھی ایڈ نہ کریں اینڈ میں ایڈ کرنے میں اس میں بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے تو اس قیمے کو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اب دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہری میرچ تو یہ جو موٹی والی ہری میرچ ہوتی ہے وہ میں نے یہاں پہ یوز کی ہے اس سے جو ہے زیادہ میرچے نہیں ہوں گی اب یہ ہری میرچ کرنے کے بعد میں نے بہت اچھے سے اس کی بھنائی کر لی تھی اور اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے کریم یہ میرے پاس جو گھر کی دودھ ہوتا ہے اس کی کریم ہے نارمل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ جو بزاریں ملتی ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرا قیمہ بلکل یہاں پہ ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں سرف دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ